آج کا آزاد سپاہی اخبار آپ نے پڑھا کیا؟ پڑھتے رہیے اپنا لوگ پریادانک اخبار آزاد سپاہی گملہ زلا میں مانو تذکری ایک ابھی شاب بن کر رہ گیا ہے مانو تذکری کو لے کر گملہ میں آئے دن کچھ نہ کچھ خبریں سامنے آتی رہتی ہیں اس طرح کے ایک پیچیدہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش میں جھاموموں کی کینریہ سدہ سے زلہ پروکتہ اور جاری چھدر کی زلہ پریشت سدہ سے سروج لگڑا نیشنل ایلائنس آف پیپل مومنٹ سنسطہ سے کمودنی کرکٹہ اور افکار سنسطہ سے ارپنا باڑا و سنجک کمار باکلا پہنچے ہیں گملہ زلہ کے پہاڑ پناری کے نکٹ اسثت تانگر ٹولی گاؤن آج سے لگ بھگ چودہ پندرہ ورش پہلے اسی ٹانگر ٹولی گاؤں کی بیٹی رنجیتہ کرکٹہ کو دلی میں لے جا کر بیچ دیا گیا گھٹنا کے پندرہ ورشوں کے بعد اس معاملے کی گملہ آہاتو تھانے میں پراتھمی کی درچ کی گئی ہے ماملے کی پیچیدگی یہ ہے کہ اس ماملے کے مکھ چار آروپیوں میں دو آروپی لشمن نائک اور اس کا بھائی کرن دیو نائک کی موت ہو چکی ہے ماملے کی پراتھمی کی کے بعد ایک آروپی جھڑی اُراؤں کو گرفتار کر پولیس نے جیل بھیز دیا ہے پولیس کے پاس رنجیتہ تک پہنچنے کا کوئی بھی ستر فلحال نہیں ہے ماملے کی کڑی کو جوڑتے ہوئے آہاتو تھانہ پربھاری بھی اس پریاس میں لگے ہیں کہ مانو تذکری کی شکار یہ یوتی کسی طرح برامد ہو جائے مگر اس ماملے کی آروپیوں کی مکھ سہیوگی مانی جانے والی پلیتا کی سہلی اور اس کے پریوار سے لے کر اس تھانی جن پرت ندھی تک پلیتا کے پریوار کو سہیتہ کرنے سے کترار ہیں مانو تذکری کی شکار پلیتا کی ماں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے ہی چمپا اُراؤں کے پاس ایک بار فون آیا تھا اس نے کہا تھا کہ اسے پرانی دلی لے جایا جا رہا ہے مگر دربھا گیوش وہ موبائل آگ میں گر گیا جس کے قارن سارے ریکارڈ سیم سہیت جل گئے پولیس رنجیتہ تک پہنچنے کے راستے تلاش کر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آخر کب تک گملا کی یہ بیٹی اپنی ماں اور اپنے پریوار والوں سے مل پائے گی سوال صرف یہی پر خط نہیں ہوتا سوال تو یہ بھی ہے کہ گملا کی ان نادان بھولی بھالی بچیوں کو تھک پھسلا کر بڑے شہروں کی چکا چوند کی رنگین فضاؤں کے سپنے دکھا کر سیدھے سیدھے نرک میں ڈھکیل دینے والوں کو آخر سندرچن کہاں سے ملتا ہے کون ہے وہ سفید پوش جس کے قارن گرامین آج بھی سب جانتے ہوئے پولیس جن پرتنیدیوں اور شوشل ورکروں کے سامنے مو کھولنے سے کتراتے ہیں کن شفید پوشوں کی مدد سے یہ بھیڑیے گروہ بنا کر بڑے آرام سے مانوت تذکری کا دندہ چلاتے ہیں ازا سپاہی کی ٹیم پہنچی ہے پہاڑ پناری کے نکٹ گاؤں ٹانگر ٹولی میں جہاں ایک بچی کی ہومن ٹریفیکنگ کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں دو دو سنسطھائیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں اس بچی کو واپس لانے کے لیے مزدار بات یہ ہے کہ اسی گاؤں کی ایک بچی پر اس بچی کو لے جانے کا آرورپ لگ رہا ہے جس بچی کو لے جائے گیا اس کا نام رنجیتا کرکٹا بتایا جا رہا ہے اور لے جانے والی بچی جو آپ نے ساتھ لے گئی ہے شکون تلا بتایا جا رہا ہے دونوں کے ماں باپ یہیں پہ موجود ہیں آپس میں سامنجت سے بٹھا کر کے بچی کو لانے کی بات چل رہی ہے یہ جو سنسطھائیں ہیں یہ پریاس کر رہی ہیں کہ کسی طرح بچی واپس آ جائے سمات سے بھی ہیں جن پرتنیدی ہیں یہاں پہ مکھیا بیٹھے ہیں ہمارے بھی سبھی لوگ موجود ہیں یہاں تک کہ یہ ماملہ پولیس کے سنگیان میں ہے سمبھوتا پولیس اس ماملے میں ایف آئی آر کر چکی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بچی کو کتنے دنوں کے بعد نئی دلی جیسی شہر سے واپس لیا جا سکتا ہے میرا ایک مہنے پہلے اس گھٹنا کا جانکاری ملا مجھے تو ہم لوگ اس گھٹنا کو سن کے آئے پریوار والوں سے پیڈیتا لوگ سے ملنے کے لیے اور یہاں سے پوری جانکاری لے کے پھر ہم لوگ جا کے تھانا میں ایف آئی آر دیئے اور ایف آئی آر سوکار کیا گیا ہے اور مجھے پراساسن پر پوری بشواس ہے کہ ہم لوگ جس طرح ایف آئی آر کو دیئے ہیں اس طرح ہمارا سہیوگ جرور کریں گے پراتھمکی ہو گئی ہے ہاں پراتھمکی تو ہو گئی ہے لیکن آگے تک کتنا بڑھا ہے ابھی تک ہم لوگ کو اس کا ریسیبنگ کوپی نہیں ملا گیا ہے نہیں ملا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہو گیا ہے تو مل جائے گا سولہ سال پہلے کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے سولہ سال تک کے جو بیچ کا جو گیپ ہے آخری سک کیوں ہے سولہ سال کی بات یہ ہے کہ ان لوگ جب سے بچی گئی ہے تب سے ان لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایف آئی آر کے لیے بہت بار کوشش کیے گھر والے جا کے لیکن ان لوگ پڑھے لکھے نہیں ہونے کے کاران آسک چھم رہ گئے اور پولیس بھی وہاں سے سائد ان کا سوکار نہیں کیا گیا جو بھی ایف آئی آر تھا وہ رہے ہیں اور ایف آئی آر بھی نہیں ہوا اور کوشش وہی کرتے کرتے دو ہزار چھے سے اتنا لنبا ٹائم ہو گیا لوگ چک نہیں بیٹھے ہیں ہمیں سب کوشش کرتے رہے پھر پھل ہم لوگ کے پاس یہ لوگ سہتہ مانگے تو ہم لوگ آگے بڑھے ہیں کس سنسطح ہیں آپ ہم این اے پی ایم سے ہیں کیا نام گا آپ کو کم ادنی کرکتا میں این اے پی ایم کی راجہ سمیتی کی میمبر ہوں بجار کا دن تھا میری دیدی کو بلائی لے گئی بجار اور ہم تھے گھر میں ممی پاپا کوئی نہیں تھے جب ممی آئی تو پوچھی تیدی کیا ہو کہاں گئی تو بجار گئی ہے سکونتلا سے تو ممی پاپا اب رات ہو گئے رات میں نہیں آئے تو ممی پاپا گئے سکونتلا گھر پوچھنے تو نہیں جانے گے بولے سکونتلا گھر والا پھر کیا بڑھ پھر پوچھی گئے پھر نہیں جانے گے بولے پھر صبح ممی پاپا کھوڑنے گئے گملا اور کھوڑے ادھر ادھر گملا میں نہیں ملا تھا گئے کھوڑتے پھر پھر دھانا گئی تھی تم لوگ دھانا ممی پاپا گئے تو بھاگا دیا وہاں سے دھانا ممی پاپا گئے پھر یہاں پہ لگ ابھی تک نہیں آئی ہے نہیں کھوڑا کیا نام تمہارا برس میں نہیں کہتے کونہ تم رنجیتا کی چھوٹی بہت بیٹی کے ساخونتلا گھر کھوڑیوں نے کھر سے نکیش رہی سی آدمی نے کھوڑی نکسیا کو لے گلا نہیں یہاں پھر دوسری بھے دوسری جاری کی جاری کی دوسری موسیقی 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 اب یہ تو سماجی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں تو اب صحیح کر سکتے ہیں اب پرساسنی کے ادھیکاری لوگ سے کہنا چاہیں گے کہ کوئی سانسطھا والوں سے کہنا چاہیں گے کہ ہمارے بچ جو بھی ہے ہماری بیٹی ہے برن ہے اس کو کم سے کم واپس لائے جائے کیا نام ہے آپ کا مہدیو رام پنچائت گھڑگاؤں کے موکشہ ہوئے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ معاملہ میرے سنگیان میں آئی ہے مجھے نہیں پتا تھا لیکن جب سے پتا چلا ہے کہ اس گاؤں کی بچی کس گاؤں ٹاگر ٹولی اس گاؤں کی بچی لگ بھاک دو ہزار چھے میں اس کی ایک دوست سکونتلا وہ خود یہاں آئی تھی اور یہاں سے لے کے چلے اور اس کے بعد سے اتنے سال ہونے کے باوجود آج تک وہ بچی لوٹکے نہیں آ پائی ہے اور اس میں کچھ لوگ بھی سامیل تھے جیسے بتایا گیا ہے تو مجھے جہاں تک پتا چلا ہے تو میں اس ماملے کو دیکھنا چاہوں گی اور آگے بھی اس میں کچھ کاروائی کرنا چاہوں گی گھٹنا کب کی ہے گھٹنا لگ بھر دو ہزار چھے کی ہے دو ہزار چھے سے لگاتا گھر کے لوگ پریشان ہیں کھوچ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی سراغ ان کے ہاتھ میں نہیں لگی ہے تھانا میں بھی کئی بار جا چکے ہیں لیکن وہاں سے بھی ان کو کوئی سہیوگ نہیں لیا گیا کیا نام ہو آپ کو سروش ہمروم لکڑا میں این اپی ایم کی جلا سے ہوں جکھ ہوں گملا سے اور جیم ایم کی کینڈریہ کمیٹی صدق سے بھی ہوں اور جلا پرواکتہ بھی ہوں آزاد سپاہی کے لیے آفتاب انجم کی ریپورٹ